لاہور میں مسلسل دس گھنٹے تک موسلہ دھار بارش چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا کرنٹ لگنے چھتے گرنے اور دیگر حادثات میں کم سن بچی سمیر پانچ افراد جانبہ حق پندرہ زخمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم رواز کی مطالقہ محکموں کو الڑ پہنی کی ہدایت وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ بارش کے چند گھنٹوں بعد اسپتالوں اور شہرہوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی سوشل میڈیا پر پرانی ویڈیوز لگا کر پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کراچی میں مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بادش کا سلسلہ جاری شہر میں سمندری ہوایں بحال گرمی اور حفظ کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیاتیں تین یا چار اگس سے مانسون کا چوتھا اسپیل شروع ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی پی ٹی آئی کا الیکشن تدمیم بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا کہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے شبری فراز بولے حکومت نے قانون کو موم کی گڑیا بنا دیا ہے پر نواحد کے لیے قانون میں تبدیل اعلانہ خطرناک ہے تحریک انصاف کا اپوزیشن جماعتوں سے مل کر گرانڈ الائنز بنانے کا بھی اعلان اپوزیشن لیدر عمر ایوب نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھا رہی ہے پانچ اگس کو سوابی میں بھرپور جلسہ کریں گے آسد کیسر بولی سیاسی اتحاد کے لیے تمام جواعتوں سے رابطے اور مشاہدت ہوگی نومبر میں کچھ نہیں ہونے جا رہا کوئی کسی کے مددے مقابل نہیں اور نہ ہی کوئی ایڈوینچر ہوگا وزیر قانون عاظم رزیر تادر کا کہنا ہے کہ پارلمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے بکلا نے جمہوریت کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کیا سالال چودری کہتے ہیں کہ پی تی آئی والے جتنے مرضی اتحاد بنائیں سزا سے بچ نہیں سکیں گے پاکستان میں چینی شہریوں کی فول پروف سیکیارٹی کے لیے موثر اقدامات کیے بشام واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر دیا قانون کے مطابق سزا دی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے آلہ سطح وفد سے گفتگو کہا دونوں ملکوں کا باہمی تعاون ذریع پیداوار اور برامدات کا باعث بنے گا راول بندی میں جماعت اسلامی کا دھرنا آٹھوے روز میں داخل حافظ زیمد رحمان کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کہا حق دو عوام تحریک کا پہلا مرحلہ بجلی کے بل کروانا کم کروانا ہے جن لوگ نے آئی بی بی اس کے محایدے کیے وہ ذمہ دار ہیں ہم کیپیسٹی چارجز کی پیمنٹ نہیں دیں گے پشاور میں بھتہ خوڑ دھمکیاں میز خطوط اور کالز کے بعد اب تابوت بھجوانے لگے ملزمان نے ایک کرون روپے کی وصولی کے لیے شہری کے گھر تابوت بھجوانے لگے پولیس سے مقدمہ درچ کر کے تابوت لے جانے والے رکشوں کو تحویل میں لے لیا بزارت تعلیم نے اسلام آباد کے تعلیم اداروں میں ہفتے کی چھٹی ختم کر دی فیصلے کا اطلاق دس اگس سے ہوگا ہفتے کے روز مختلف مزامین نے کمزور بچوں پر توجہ دی جائے گی نوٹفیکیشن جاری بنگلدیش کرکٹ بورٹ کے سیکیورٹی کنسلٹنٹ کی درخواست پر پی سی بی کا ردی عمل ترجمان کے مطابق سیکیورٹی مینجرز یا کنسلٹنٹ پلیئرز سپورٹس سٹاف کا حصہ ہوتے ہیں بنگلدیش بورٹ سیکیورٹی کنسلٹنٹ کو ٹیم مینجمنٹ کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو یہ ان کا اختیار ہے بنگلدیش کرکٹ بورٹ نے کسی طرح کے سیکیورٹی تحافظات کا اظہار نہیں کیا پاکستان سٹریٹ چائل فٹبال ٹین نورویگ کپ کے کوارڈر فائنل میں پہنچ گئی نورویگ کے اسٹرنڈیم کلب کو تین دو سے شکست قومی ٹین نے آخری سیکنڈ میں گول کر کے میچ جیتا قومی سٹریٹ چائل فٹبال ٹین آج اپنا کوارڈر فائنل جرمنی کے خلاف کھیلے کی اور دنیای کھیل کا سب سے بڑا میلا جاری پیرس اولمپکس میں میڈل ٹیبل پر چین دیارہ گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے فائرس فرانس اور جاپان بل ترطیب آٹ آٹ گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود آسٹریلیا ساتھ تلائی تمگوں کے ساتھ چوتھے امریکہ چھ گولڈ میڈلز کے ساتھ پانچ میں برطانیہ چھ گولڈ میڈلز کے ساتھ چھتے نمبر موسیقی